اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم لوگ ایم ایس ورلڈ کے پیکٹیکلز کے بارے میں سٹڈی کریں گے اور یہ دیکھیں کہ ایم ایس ورلڈ کے کون کون سے پیکٹیکلز تو ہیں وہ بورڈ کے اگزیمز میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس کے علاوہ ہم ان پیکٹیکلز کو پرفارم کریں گے یعنی جو ٹاسک ہمیں ایم ایس ورلڈ کی دیے جاتے ہیں بورڈ کے پیپرز میں ہم ان کو پرفارم کریں گے اور ساتھ میں دیکھیں گے ان کو ہم نے بورڈ کے پیپر میں لکھنا کیسے ہے کیونکہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہمیں ان پریکٹیکلز کو جو ہمیں پرفارم کرنا ہے ہمیں نے لکھنا بھی ہے لکھنے کے بھی نمبر ہوتے ہیں اور پرفارم کرنے کے بھی نمبر ہوتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ایم ایس ورلڈ کے پریکٹیکلز جب آپ کو بورڈ کے ایم ایس ورلڈ کا پریکٹیکل ہاتا ہے تو زیادہ تر آپ کو اس طرح ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اور اس کے نیچے آپ کو ڈیفرنٹ ٹاسک دی جاتے ہیں جو آپ نے پرفارم کرنے ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ ایک پریکٹیکل دیکھ رہی ہیں جس کے نیچے ہمیں کہا گیا ہے پرفارم دی فالونگ ٹاسک ٹاسک میں ہمیں ڈیفرنٹ ٹاسک ہیں جیسے اپلائی ڈروپ ڈاؤن آپشن ٹو دی پیراگراف ٹائپ ڈی ہیڈنگ آف ٹی پیراگراف سیپ ڈی فائل انگینس ٹی پیراگراف انزرڈ ہیڈر اینڈ فوٹر اب ہم انتبام ٹاسک کو دیکھیں گے کہ یہ ٹاسک کون کون سے ہو سکتے ہیں اور ان کو ہم نے کس طرح بورڈ کے پیپر میں اٹیمٹ کرنا ہے تو پیپر میں کیونکہ اٹیمٹ کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم شیٹ پر اس کا پروسیجر نہیں لکھیں گے تو ہمیں نمبر نہیں ملیں گے تو اب ہم ان ٹاسک کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کون کون سے ٹاسک کہہ سکتے ہیں بورڈ کے پریکٹیکل کے اندر تو سب سے پہلا ٹاسک جس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے وہ ہے چینج اینڈ کنورٹ دی پیراگراف انٹو اٹیلیک ہمیں ایک پیراگراف دیا ہوگا اور اس کو ہم نے اٹیلیک میں چینج کرنا ہے اب پیراگراف کو اٹیلیک میں چینج کرنے کا پروسیجر کیا ہے کہ جیسے کہ میں یہاں پر آپ کو ساتھ میں پرفرم کر کے بتاتی ہوں یہ ایک پیراگراف ہے تو میں نے اس کو اگر اٹیلیک میں چینج کرنا ہے تو میں اس پر ڈبل کلک کروں گی ٹرپل کلک کروں گی تو دیکھیں میرا پیرا گرافٹ جو ہے وہ سیلیکٹ ہو گیا ہے then italic کے لیے ہم لوگ کو دو options ہیں یا تو آپ کو یہاں پر دیکھیں font کا جو آپ کو یہاں پر font ہوم پیج پر font کا جو tab نظر آرہا ہے اس کے پاس دیکھیں آپ کو یہاں پر آئی نظر آرہا ہے یہ italic ہوتا ہے یا ہم اس کو کر لیں گے اس کو کلک کر دیں گے یا ہمارے پاس ایک اور طریقہ ہے کہ ہم control press d کو press کریں تو ہمارے پاس font dialo box جو ہے وہ open ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس different font style ہیں regular italic bold and board italic تو یہاں سے ہم italic کو select کر لیں گے okay پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں میرا یہ جو paragraph ہے یہ italic style میں change ہو گیا ہے italic style میں جب ہمارا paragraph change ہو جاتا ہے تو ہمیں تھوڑا سا paragraph 13-13 سا لکھا ہوا نظر آتا ہے تو اس کو italic format ہی کہتے ہیں آہ تو یہ ہمارے پاس task تھا جو کہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ convert the paragraph into italic تو بہت easy task تھا آپ نے ساتھ ساتھ اس کے procedure کو بھی لکھنا ہے آپ کو یہ procedure جو ہے آہ یاد کرنے پڑیں گے ویسے تو یاد نہیں کرنے پڑتے آپ ان کو perform کرتے ہیں لیکن کبھی کبار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ practical دینے کے لیے جس institute میں جاتے ہیں تو وہاں کے computers میں کوئی problem ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ perform نہیں کر پاتے تو آپ کو وہاں پر یہ خود بخود سے لکھنے پر جاتے ہیں تو اس لیے آپ کو ان کو اچھی طرح سے آہ دیکھنا ہے تو جیسے میں نے یہاں پہ اس کا procedure لکھا ہوا ہے کہ triple click anywhere in the paragraph then i press the control d آپ نے control d کے button کو press کیا پھر آپ نے font style list میں سے font style list میں سے italic کو select کیا تو اس چیز کو آپ بلکے bold کر لیں تاکہ آپ کو جو examiner اس کو پتا ہو کہ آپ کو بتائیں کہ آپ نے کون کون سے tasks جو ہیں وہ perform کی ہیں اور next آپ نے last میں okay کر دیا ہے یہ رہے underline the text in color and dotted line style آپ نے text کو underline کرنا ہے اور color کرنا ہے اس کا procedure بھی MS world میں کیا ہے کہ آپ نے triple click کیا paragraph کو اس کو select کر لیا paragraph کو triple click کر کر تو اس کے بعد آپ آپ نے control plus d کو press کیا control plus d کو press کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کے پاس underline style موجود ہے یہاں سے آپ کو جو underline style انہوں نے کہا ہوگا dotted lines یا جو بھی والا underline style آپ کو کہا ہوگا وہ آپ نے select کر لینا ہے اس کے بعد underline color کے option پہ جانا ہے اور یہاں سے underline کا جو color انہوں نے آپ کو کہا ہوگا blue pink جو بھی color کا اس کو select کر لینا okay کر لینا تو آپ دیکھیں یہاں پر وہ paragraph کے اوپر جو ہے وہ underline color dotted line کو underline ہو گیا ہے اور color بھی ہمارے پاس اس کا change ہو گیا ہے dotted line کا تو یہ ہمارے پر second task تھا اس طرح ہاں وہ آپ کو different task کہیں گے آپ کو وہ tasks perform کرنے ہوں گے اور ساتھ میں وہ tasks اس طرح لکھنے ہوگے جیسے میں نے یہاں پر world کی file میں آپ کو لکھ کے دکھایا ہوا ہے پھر ہے changing the text color آپ text color کو کیسے change کر سکتے ہیں دیکھیں ایک چیز آپ اور کریں تو یہ تمام کام جو font کے پر ہو رہا ہے یعنی font کے نیچے dotted lines لگیں گی ہیں font کو tally کر رہے ہیں bold کر رہے ہیں یہ تمام کام ہمارے پاس اس font کے جو ہمارے پاس font کا جو debils کے اندر یہ تمام properties کے اندر font کی properties اندر یہ تمام properties جو ہیں ہمیں نظر آ جائیں گی تو ہم ان کے control ڈی کو press کریں گے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے font color کو change کرنے کی بھی option مجود ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے جس font کو color کرنا ہے اس کو ہم select کر لیں گے select کرنے کے بعد ہم control ڈی کو press کریں گے control ڈی کو press کرنے کے بعد ہم یہاں پر colors میں جائیں گے تو جو color انہوں نے آپ کو کہا ہوگا آپ کو select کر لیں گے اور okay کر دیں گے تو اب font کا آپ دیکھیں کہ color change ہو گیا اس کے دیکھیں آپ کو یہاں سے بھی font color کا list نظر آئے گیا آپ یہاں سے بھی font color کو change کر سکتے ہیں دونوں options آپ کے پاس موجود ہیں کہ control ڈی پہ جا کے آپ وہاں سے select کر لیں گیا یہاں سے جو آپ کو font color نظر آ رہا ہے آپ یہاں سے بھی font color کو change کر سکتے ہیں اب اس کے بعد جو ہمارے پاس نیک ٹاسک ہے وہ saving and protecting the document آپ نے اپنا جو document ہے اس کو save کرنا ہے اور protect کرنا ہے تو آپ save کیسے کریں گے اپنے document کو آپ نے جو ہے وہ file پہ جانا ہے file پہ جانے کے بعد یہاں پر آپ کو option اگر آئے گی save as کی آپ نے save as پہ click کر دینا ہے جب آپ save as پہ click کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اس file کو کہاں پہ store کرنا ہے کون تو paper میں ہو سکتا ہے آپ کو location mention ہو اگر نہیں mention آپ تو کہیں پہ بھی اس file کو جیسے میں document folder میں save کرنا چاہ رہی ہوں یا download folder میں save کرنا چاہ رہی ہوں تو میں اس file کو وہاں پر اس کو select کر رہوں گی اور اس file کا role number آپ نے جو آپ کا role number ہوگا اس کے یہاں پہ اپنا role number لکھ دینا ہے اور role number لکھ کر آپ نے save کرنا ہے تو اب یہ file جو ہے آپ کے role number کے ساتھ جو ہے وہ save ہو گئی ہے اسی طرح protect کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر جو آپ کو question پوچھا ہوا تھا وہ تھا task جو آپ کو کہا ہوا تھا وہ save and protecting the document آپ نے اپنے جو document ہے اس کو save کرنا ہے اور protect کرنا ہے protect کا یہاں پہ مطلب ہے کہ آپ نے password لگانا ہے تو password آپ کیسے لگائیں گے اپنے file کو کہ آپ نے جو ہے وہ save as کی option پہ جب جائیں گے یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں کہ protect document کی option ہے آپ اس پہ click کریں گے اور یہاں پہ جانے کے بعد encrypt with password پہ جائیں گے اور یہاں پہ وہ password type کر دیں گے جو کہ آپ جو ہے اس file کو دینا جاتے ہیں for example میں password دینے جاتے ہیں اور ok کر دوں گی وہ آپ سے دوبارہ کہیے گا pre enter کریں password تو میں دوبارہ password جو ہے وہ میں enter کر دوں گی ok پہ click کروں گی تو اب یہ جو میری file ہے یہ protected ہو گئی ہے تو یہ task آپ نے دیکھا اب دیکھیں کہ my task بہت ایزی ہے ہم نے سب سے پہلے paragraph کو tellic میں convert کرنے کا طریقہ دیکھا اس کے بعد ہم نے underline color کیسے کرتے ہیں change کیسے کرتے ہیں کل font style کو یہ دیکھا اور ہم نے یہ تمام چیزیں جو تھیں اس style of box کندے جا کے کی ہیں اگر آپ غور کریں تو اس style of box میں ہم font کا جو style ہے یعنی time new romans کے font کا جو style وہ change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ size font کا change کر سکتے ہیں font کا color change کر سکتے ہیں next ہمارے پاس typing the heading آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کو paragraph میں کوئی heading لکھنی ہے اچھا اب یہ جو heading والا question ہے اس میں یہ جو heading ہوتی ہے یہ آپ کو difference دی جائیں گی کسی میں کچھ heading ہوگی جیسے کہ اگر آپ کو جو میں یہ paper دکھا رہی ہوں اس پہ انہوں نے یہاں پر type the heading of the paragraph security and responsibility انہوں نے آپ کو task دیا ہے کہ آپ نے اس paragraph کو heading دینی ہے security and responsibility تو یہاں پر جو میں نے heading دی ہوئی ہے وہ non impact printer ہے کیونکہ وہ کوئی بھی میں just آپ کو explain کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے کیسے heading دینی ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کا طریقہ کیا heading دینے کا کہ آپ نے جہاں پہ heading دینی ہے paragraph کو جیسے میں نے یہاں پہ دینی ہے start میں دینی ہے تو آپ یہاں پہ کرسے لے کے جائیں گے paragraph کو تھوڑا سا نیچے کریں گے enter پریس کرنے کے بعد اس کے بعد آپ یہاں پہ جو heading انہوں نے کہا ہے آپ وہ یہاں پر type کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو non impact printer کہا ہے تو آپ non impact printer یہاں پر type کر دیں گے چلے ہم type کرتے ہیں non impact printer ٹھیک ہے میں اس کا color change کرنے heading کا تو میں یہاں سے اس کا color change کر دوں گی اور اگر میں نے اس کو اگر میں اب میں اس کو underline کرنا ہے heading کو میں اس کو select کروں گی اور یہاں پہ underline پہ چلی جاؤں گی یہاں سے بھی میں heading کو underline کر سکتے ہیں اس کے علاوہ control پرس ٹھیک کر کر میں یہاں سے بھی underline style کو change کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اور اگر central line کہا گیا ہے تو آپ نے heading کو center میں کرنا ہوتا ہے تو paragraph پر یہاں پر آپ click کریں گے کنٹرول پرس ٹھیک کریں گے تو آپ کا جو یہ heading ہے وہ center align ہو جائے گی تو اس طرح یہ procedure ہے اور دیکھیں یہی طریقہ میں نے آپ پہ لکھا ہوا ہے کہ place the cursor at the start of the paragraph then press enter press up arrow and type the heading of the paragraph آپ نے heading type کرنی ہے non impact printer پھر control پرس ٹھیک کریں گے یا control پلس ٹھیک کا مطلب ہے کہ آپ نے paragraph کو center میں کرنا ہے تو control پلس ٹھیک کریں گے اس کے بعد آپ نے پھر heading کو set کرنی ہے اور control پلس ٹھیک کرنا ہے bold کرنے کے لیے اور پھر control پلس ٹھیک کرنا ہے underline کرنے کے لیے آپ یہاں سے بھی control پلس ٹھیک کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی control پلس ٹھیک یعنی underline کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے change the font to courier new یعنی آپ کو یہاں پر courier new کا آگیا آپ سے time new romance بھی کہہ دیا جاتا ہے یا aerial style بھی کہہ جاتا ہے آپ کو کوئی بھی font style جو ہے وہ change کرنے کو کہا جاتا ہے تو آپ یہاں سے کیسے font style کو change کر سکتے ہیں آپ نے جس font کو بھی change کرنا ہے اس کو select کریں گے جیسے for example میں نے اس کو change کرنا ہے میں اس کو select کیا اس کے select کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہاں پھر میں جاؤں گی drop down font box کے drop down ایرو پہ اور یہاں سے جا کر میں میں یہاں سے courier new کو select کر لوں گی جو بھی style اس نے آپ کو کہا ہوگا font style آپ اس کو select کر لیں گے میں نے courier new کو select کیا تو آپ دیکھیں میرا جو font style ہے وہ change ہو گیا ہے تو اس طرح آپ font style کو change کر سکتے ہیں اسی طرح آپ font size کو بھی change کر سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ font size کو بھی change کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر apply the font effect font effect ہوتا ہے کہ آپ different effects کو font کے اوپر دینا چاہتے ہیں آپ کیسے آپ کریں گے آپ نے اگر ان میں آپ کہا ہوگا کہ paragraph کی first line پہ یہ effect ہونا چاہیے paragraph کی second line پہ یہ والا effect ہونا چاہیے تو اس کے لیے آپ اس طرح پہلے first paragraph کو select کریں گے جیسے میں نے first line of the paragraph کو select کریں گے home tab پہ جائیں گے text effect پہ جائیں گے چلیں ہم کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں جیسے میرا یہ paragraph اس کی first line کو میں نے select کیا select کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پر جائیں تو یہاں پر آپ کو نظر آئے کر یہ دیکھیں یہ ہے text effect آپ text effect پہ جائیں گے یہاں select کریں گے اور outline جکا گیا تو میں outline کو select کر لوں گی shadow کا آگیا shadow کو reflection کا آگیا تو reflection کو glow کا آگیا تو glow کو جو بھی effect آپ کو کہا گیا آپ یہاں سے اس کو select کر لیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر انہوں نے second line میں جو effect کہا ہے آپ second line میں اس effect کو select کر لیں گے یہاں پر first line میں outline کہا گیا ہے اور second line میں shadow effect کہا گیا تو آپ اس کو وہاں سے select کر لیں گے اس کے بعد دیکھیں changing the toggle case آپ نے toggle case کو change کرنا ہے یہاں پر اگر یہ جو option آپ کو نظر آئے یہ change case کی ہے جب ہم change case پہ جاتے ہیں ہیں تو ہمیں different options ملتی ہیں sentence case کی ملتی ہے lower case کی ملتی ہے upper case کی ملتی ہے اور toggle case کی ملتی ہے toggle case کا مطلب ہوتا ہے کہ جو capital letter لکھیں گے وہ جب ہم toggle case پہ click کریں گے وہ small ہو جائیں گے جو small letter ہوں گے وہ capital letter میں ہمیں نظر آئیں گے اور اگر اب وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ lower case میں change کریں تو یہاں سے lower case میں ہو جائے گا sentence case میں change کرنا جس میں first letter capital ہوتا ہے باقی تمام جو ہوتے ہیں وہ سمال ہوتے ہیں تو یہاں سے ہمچنچ کےس کر سکتے ہیں یہ آپچن تو آپ کو نظر آلہی ہے یہ چینج کیس کی آپچن ہے اس کے علاوہ how to writeサبسکرٹ and superscript آپ سبسکرٹ اور سپسکرٹ کے جیسے آپ نے کچھ پارمولہ لکھنا ہوتا ہے اور پارمولے کی اوپر اگر آپ دیکھیں جیسے کہ میں نے اگر تو اور آپ کو پتہ تو کی پاور تو ایک پارمولہ ہوتا ہے تو میں نے اگر تو کی پاور تو دالنا ہے تو پہلے میں تو دالوں گی اور اس کے بعد ایک ٹو کو میں سیلیکٹ کر لوں گی جیسے یہاں پہ دیکھیں میں نے اس ٹو کو سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ دیکھیں اس اوپر سکرپٹ ہے اور سبسکرپٹ جب میں سوپر سکرپٹ کو سیلیکٹ کرتی ہوں تو ٹو کی پاور ٹو ٹو اوپر چلا جاتا ہے اور جب میں سبسکرپٹ کو سیلیکٹ کروں گی تو یہ دیکھیں ٹو نیچے آ گیا ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں سوپر سکرپٹ اور سبسکرپٹ اسی طرح ٹیکس کو ہائی لائٹ بھی ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ٹیکس کو ہائی لائٹ کرنے کی آپچن ہے ہم اس ٹیکس کو سیلیکٹ کر لیں گے جس کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ ہائی لائٹ پچھائیں گے اب دیکھیں کہ وہ ٹیکس جو ہے میرا ہائی لائٹ ہو گیا ہے تو سٹوڈنٹ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس سارا جو تھا وہ فونٹ کا باکس ہے جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہم بولٹ کر سکتے ہیں ٹیلیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ یہاں سے فونٹ کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں فونٹ کا سائز چینج کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ چینج کیس کی آپشانہ جس میں ٹوبڑ کیس ہے آپر کیس ہے ہم فونٹ کو پر کوئی فرکڑ دے سکتے ہیں اور ہائی لائٹ کر سکتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم یہاں تک تاز کریں گے ہم پیراگراف کے ٹیپ پر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ پیراگراف کے اوپر ہم کون کون سے کام کر سکتے ہیں تو آپ ان کے تمام پرسیزر جو میں نے یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں آپ ان کو اچھی طرح سے لکھیں یاد کریں اور ان کو آپ ساتھ میں پرفارم کر کے بھی دیکھیں تاکہ پیپر کے اندر آپ کو کوئی بھی مشکل نہ ہو سکے تو اگر آپ کو کوئی جو ہے وہ مشکل لگے تو آپ مجھ سے ان باکس کر کے پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم سٹورنٹ آج ہمارا ایم ایس فرلڈ کا سیکنڈ لیکچر ہے جس میں ہم لوگ ان تاسک کو آگے بڑھائیں گے جو ہمیں بورٹ کے پیپرز میں پوچھے جاتے ہیں تو اب جو ہمارے سے پریویس لیکچر تھا اس پر ہم نے جتنے بھی تاسک کیے تھے وہ پونٹ سے ریلیٹیڈ تھے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو تاسک ہیں ہزارہ تب پیراگراف سے ریلیٹیڈ ہوں گے تو اب یہاں پہ جیسے کہ ہمیں کہا کیا ہے alignment of the paragraph to the light alignment of the paragraph to the left alignment of the paragraph to the center یا justify the paragraph تو یہ کیا ہے کہ آپ پیراگراف کی ٹیپ پہ جائیں تو دیکھیں آپ کو یہاں پر یہ options نظر آ رہی ہیں تو یہ alignment کی options ہوتی ہیں alignment کا مطلب ہے کہ آپ پیراگراف کو right پہ کرنا چاہ رہے ہیں left پہ کرنا چاہ رہے ہیں center میں کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو یہ پیراگراف دیئے ہوئے ہیں پہلے تو میں اس کو بلیک کلر چینج کرتی ہوں اس کا تاکہ آپ کو یہ نظر آ جیسے پیراگراف ہے اب میں اس پیراگراف کو select کروں گی select کرنے کے بعد اگر میں یہاں پر left کروں گی تو آپ دیکھیں کہ پیراگراف left align ہو گیا اگر میں اس کو center align کرتی ہوں control plus e کرتی ہوں تو یہ center میں aligns نظر آ رہی ہیں آپ کو چلا گیا ہے اور اگر میں اس کو right کرتی ہوں تو یہ paragraph right alignment ہو گئی ہے اور اگر میں justify پہ click کرتی ہوں تو یہ دیکھیں even ہمیں بڑا balance طریقے سے نظر آ رہا ہے justify کا مطلب ہوتا ہے کہ برابر طور پر آپ کو تمام lines جو ہیں وہ نظر آئیں گی تو اس کو ہم justify کرتے ہیں justify کہتے ہیں تو اس طرح آپ یہاں سے left right center اور justify کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس bullets کی اپی options ہیں اگر آپ نے پیراگراف پہ bullets ڈالنی ہیں تو آپ یہاں سے bullet اور numbering بھی کر سکتے ہیں وہ next task کبھی آئیں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی تو یہ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ alignment کیسے کرتے ہیں left right اور center اور justify کی پھر ہے آپ کے پاس setting character spacing of the paragraph آپ نے paragraph کی character spacing کو set کرنا ہے character spacing کا مطلب ہے کہ ایک character اور دوسرے character کے درمیان جو distance ہے آپ نے وہ زیادہ یا کم کرنا ہے تو اس کو ہم character spacing کہتے ہیں وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ جاتے ہیں paragraph کے اندر اور paragraph کے ہم جائیں گے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اچھا جو character spacing ہے وہ آپ کو dialogue box کے میں جاکر ملے گی آپ یہاں پہ جائیں گے advance میں جائیں گے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو character spacing کی options جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں character spacing آپ یہاں سے normal لینا جا رہے ہیں expanded لینا چاہ رہے ہیں آپ کتنا point اس کو expand کرنا چاہ رہے ہیں 2 3 4 5 7 جتنا بھی کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہاں سے اس کو select کریں گے ok کر دیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر میری جو character کے درمیان space ہے وہ change ہو گئی ہے تو اس کو ہم character spacing کہتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں سے font کے اندر آپ font پہ جائیں گے یہاں پہ advance tab پہ click کریں گے phone style box کے advance tab پہ click کریں گے اور یہاں پہ spacing پہ جا کر آپ یہاں پر جتنی بھی spacing کرنا چاہتی ہیں buy میں space 1.51 اور یہاں سے expanded یا condensed یا normal جو بھی آپ spacing رکھنا چاہ رہی ہیں آپ رکھ سکتی ہیں اس کے بعد line spacing line spacing کا مطلب بہتا ہے ایک paragraph ہے تو ایک line کا دوسرے line سے کتنا distance ہوگا اس کو line spacing کرتے ہیں جیسے میں یہاں پہ دو lines کو select کر لیتی ہوں میں paragraph پہ جاؤں گی paragraph پہ جب جاؤں گی تو یہاں پہ paragraph dialog box آجائے گا تو یہاں پہ میرے پاس spacing کی option ہے اس کو line spacing کہتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ 1.5 ہے double i میں double پہ کلک کرتی ہوں دیکھیں میں double پہ کلک کروں گی تو آپ دیکھیں کہ میری جو line spacing ہے paragraph بعد آپ world کے اندر find بھی کر سکتے ہیں کوئی text ہم نے find کر نا میں پاس بہت زیادہ pages ہیں ہم تمام pages کو read نہیں کر سکتے ہم ٹیکس کو find کر نا ہے تو ہم کیسے find کر سکتے ہیں یا تو آپ یہاں سے چلے جائیں find پر دیکھیں یہ فائن کا کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس find یہ نظر آ رہا ہے یہ چیز جو نظر آ رہی نیویگیشن لکھا ہوا یہاں پہ ہم find کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ control plus h کو بھی press کریں جو ڈائیلو اوپن ہو جائے کہ ہم جس چیز کو find کرنا چاہتے ہیں و کرنا ہے آپ اس کو یہاں پہ لکھ دیں گے تو word جو ہے وہ replace ہو جائے گا تو اس سے ہم کہتے find and replacing تو اس کے بعد ہے applying the first line indent یہ ایک اصلیہ ہوتا ہے کہ اگر آپ paragraph کو تھوڑا سا indent کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سے اس کے line کو فاصلہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم first line indent کرتے ہیں جیسے کہ کیسے ہم کریں گے ہم یہاں پہ line set کر لیتے میں paragraph کو set کیا میں paragraph پہ جاؤں گی paragraph پہ جانے کے بعد میں یہاں پر indent پہ جاؤں گی indent پہ جانے کے بعد دیکھیں میں پس یہاں پہ first line indent in ہے اور hanging ہے آپ کو پیپل میں منشن ہوگا کہ انہوں نے آپ سے ایسی indent ation مانگی ہے first line مانگی ہے یا first line کو select کروں گی اور کتنی آپ نے کرنی ہے یہاں پہ 1.3 کر لیتی تو آپ دیکھیں کہ میری جو line ہے وہ یہاں سے margin سے تھوڑا سا ہٹ گئی ہے تو ہم indent کہتے ہیں تو یہ first line indent تھا اسی طرح ہنگ indent ہوتا ہے دونوں کا procedure ایک ہی ہے اس کے بعد ہم inter changing paragraph کرتے ہیں اب آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں جیسے میں اس paragraph کو inter change کرنا میں پہلے اس paragraph کو select کروں گی سیٹ کر کے آپ یہاں سے cut کر لیں گے cut کرنے کے بعد جہاں پہ میں پہلے پہ پیسٹ کرنا ہے تو میں enter پیس کرنی پڑے گی میں میں last پیرا گراف میں چلی جاؤ گی اس کے بعد میں اس کو یہاں پر کنٹرول پرس وی کر کے اس پیرا گراف کو کپی کر لوں گی تو میرا پیرا گراف جو ہے وہ interchange ہو جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں interchange the paragraph آپ پیس 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 پی کر سکتے ہیں کنٹرول پرس وی کو پریس کر کے اس کو پیس کر سکتے ہیں next بہت important insert heading insert یا add کرنا ہے آپ نے header and footer تو header and footer آپ کہاں سے کریں گے اب ہماری پاس یہ جو home page تھا جس پھونٹ اور paragraph کی option سے related کافی چیزیں دیکھیں اور font سے related کافی چیزیں ہم نے task دیکھے اب ہمارے پاس insert کے اندر جا کے دیکھتے ہیں insert کے اندر ہمیں کون کون سے task ہے وہ کہہ رہا ہے تو insert کے اندر سب سے important task ہے header and footer کو insert کرنا header and footer کو ہم insert کرتے ہیں کہ header کو سیٹ کرتی ہوں تو وہ میں یہاں سے header کروں جو چیز بھی میں یہاں پر ٹائپ کروں گے جیسے میں یہاں پر کمپیوٹر لکھ دیتی ہوں تو یہ میرا header ڈال گیا تو یہ مجھے ہر page پر نظر آئے گا اسی طرح اگر میں footer ڈالنا چاہتی ہوں تو میں footer پر کلک کروں گی اگر میں page نمبر ڈالنا چاہتی ہوں تو میں page نمبر پر کلک کروں گی اگر میں کوئی کمنٹ پر کلک کروں گی اگر میں کوئی date و time پر کلک کروں گی جتنی بھی چیز ہم اپنے اس document کے اندر انزرٹ کرنا کر لیں گے تو ہماری وہ picture جو ہے وہ insert ہو جائے گی اس document کے اندر اس طرح اگر آپ کو shapes insert کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ shapes select کر لیں جیسے میں یہ shape insert کرنا چاہ رہی ہوں تو میں یہ دیکھیں ہمارے پر different shapes shapes آتی ہیں insert کے اندر کے ہم جاتے ہیں shapes میں تو دیکھیں ہمارے پاس rectangles ہیں basic shapes arrows ہیں flow chart banners ہیں تو different banners ہیں تو shapes insert کرنا کہا جاتا ہے تو ہم insert کے اندر سے shapes insert کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا ایک جیز میں آپ کو بتا دوں insert cover جہاں پہ آئے گا تو ہمیں insert tap میں جانا پڑے گا اس کے لابے chart بھی ہم insert کر سکتے ہیں comments جیسے میں نے آپ بتایا آپ insert کر سکتے ہیں header footer page number ہم insert کر سکتے ہیں اگر آپ نے text box ڈالنا ہے جیسے میں یہاں پہ ٹیکس پوچ کو copy کر سکتے ہیں آپ کو پیرا گراف کو آپ نے تیکس box کے اندر کوپی کرنا ہے اس کے علاوہ symbols اور locations بھی insert کے اندر جا کے پیرا پیرا کریں گے آپ کی پیرا گراف ٹیکس باکس کے اندر پیرا گراف کو insert کر گے پیرا گراف کو کپی کر دیں گے اس کے بعد جو ایک بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے drop cap کر نا ٹھیک ہے اکثر ہم drop cap option کر ہیں جب ہم column پہ کام کرے ہوتے ہیں تو ہم drop cap کی option کرتے ہیں جیسے یہاں پہ میں جس کو drop کرنا ہے اس کو میں select کر لوں گی اور select کرنے کے باہر میں drop cap پہ جاؤں گی اور یہاں پہ drop option ہے in margin option ہے میں drop کرتی ہوں تو پی ہے وہ drop ہو گیا ہے پی ایک کنٹرول ایک کنٹرول ایک کس کس کٹ کر لوں گی اور کنٹرول ایک نیو ڈاکومنٹ جو ہے وہ open کریں گے اور اس میں اس کو پیسٹ کر دوں گے اس طرح new document اسے ہم کہتے ہیں کہ paragraph کو new document میں copy paste کرنا تو آپ نے student دیکھا کہ insert tab کے اندر ہم لوگ کون کون سے کام کر سکتے ہیں picture کو insert کر سکتے ہیں shape کو insert کر سکتے ہیں chart کو insert کر سکتے ہیں اس کے علاوہ comments یا hyperlinks بھی لگا سکتے ہیں header footer page number بھی ہم insert tab پہ جا کے لگاتے ہیں text box کو بھی ہم insert tab پہ لگانا ہے world art drop cap date symbols locations یہ تمام چیزیں یہ symbols ہیں اگر ہم نے کوئی symbols ہمیں کہا کے ہیں دیکھیں ہم یہاں سے ان symbol کو set کریں گے اور وہ symbol وہاں پر ہمارا insert ہو جائے گا جیسے یہاں پر میں ایک symbol insert کرنا چاہی ہوں میں یہاں پر جاؤں گی اور یہ دیکھیں یہ جو cross کا symbol ہے یہاں پر insert ہو گیا تو اس طرح ہم اپنا symbol کو insert کر سکتے ہیں تو یہ ہماری insert tab تھی اس کے علاوہ insert tab میں ایک table بھی ہے کہ آپ table کو بھی اپنی sheet پہ insert کر سکتے ہیں ہم table کو بھی insert کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھیں example میں table کو insert کرنا ہم insert پہ جاؤں گی table پہ click کروں گی تو یہاں پہ جتنے بھی row and columns کا table آپ نے select کرنا ہے اس کو کر لیں یہاں بھی insert table پہ جائیں اور یہاں پہ جتنے number اور columns کا table آپ نے insert کرنا ہے اب یہاں سے وہ number اور columns کو یہاں پہ لکھ لیں اور ok پہ click کر دیں تو اتنے number and columns کا table جو ہے وہ select ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ table کو ان کے اندر بھی different کام کر سکتے ہیں آپ table کے اندر کوئی picture بھی insert کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو table کی columns جو rows ہیں ان کو آپس میں دو columns کا کہ آپس میں merge کرنا ہے ان کو merge بھی کر سکتے ہیں merge کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے ان دو cells کو ملا کر ایک cell بنانا ہے ان کو select کریں گے right click کریں گے merge cell پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے column جو ہے یہ جو دو columns سے وہ آپس میں merge ہو گئے ہیں تو اس طرح ہم merge بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے جیسے دیکھا سلام علیکم سٹورنٹ آج ہمارا ms world کے series میں تیسرا lecture ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے کون سے task ہیں جن کو perform کرنا بہت ضروری ہے بورٹ کے papers میں تو اب ہمارے پاس ہے applying the watermark کہ آپ نے watermark لگانا ہے تو watermark کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی document آپ نے بکیا ہے اور اس کے پیچھے آپ کو کوئی نشانی سی نظر آئے تو اس کو ہم watermark کہتے ہیں تو watermark کو ہم design tab میں جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو watermark کی option نظر آ رہی ہے تو آپ یہاں سے جو بھی آپ کو watermark پسند ہے آپ اس کو select کرلیں گے اور آپ custom watermark بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے جو watermark میں اپنے قسم سے لکھنا چاہتے ہیں آپ custom watermark میں جائیں گے اب وہاں سے اس watermark کو select کریں گے اگر آپ remove watermark کرنا چاہتے ہیں تو remove watermark سے watermark remove بھی ہو جائے جیسے میں یہاں پہ میں نے ایک watermark select کر لیا ہے confident تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ وہ watermark نظر بھی آ رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں watermark اور اس کے بعد ہے میں پاس آپ نے ہی سارا پرسیزن لکھنا ہے کہ i click on the watermark page in page background یا آپ کو یہ page background جو ہے وہ نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ نے watermark mark کو select کیا اس کے بعد custom watermark کے گئے custom watermark کے جیسے کہ اس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے example کے نام سے watermark لگانا ہے تو آپ نے example لکھا اور apply کر دیا اس کو تو اس طرح آپ کا watermark لگ گیا پھر ہے border drawing border around the paragraph paragraph کے around جو ہے آپ نے border کو جو ہے وہ لگانا ہے تو میں سب سے پہلے اس paragraph کو select کروں گی جس کے گٹ میں نے border لگانا ہے لیکن میں نے اس paragraph کو select کیا design پہ گئی یہاں پہ میں page border پہ گئی page border پہ جا کے آپ نے borders پہ click کرنا ہے border پہ click کر کے آپ کو جو border کہا گیا ہوگا آپ کے سے میں 3D لگاتی ہوں ok کرتی ہوں اب دیکھیں اس paragraph کے جو ہے وہ border لگ گیا ہے جو اگر میں page border پہ جاؤں اور page border پہ click کروں تو پورے page کے grid border جو ہے وہ apply ہو جائے گا یہ آپ دیکھیں کہ پورے page کے grid جو ہے وہ border لگ چکا ہے پورے 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 لگ جائے گا اور اگر ہم کے لئے border پہ کلک کریں گے تو impact Wood geography figura پورے 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 remained پورے 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 نمی удered ورلڈ اوپن کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرسکیں یہاں پر میں ایک پیراگراف ٹائپ کر لیتی ہوں کیونکہ میں نے ایک پیراگراف ٹائپ کر لیا میں لی آؤٹ پہ گئی تو لی آؤٹ پہ جا کے دیکھیں میجھے کولم کی آپشن ہے تو میں یہاں پہ جاؤں کی کولم پہ کلک کروں گی اور وان ٹو تھری جتنے بھی میں نے کولمز بنانے ہیں اگر میرے پیراگراف ٹائپ کلک کروں گے نیکس دیکھیں نیکس یہ تھا تھا کہ کولم کرنا پھر ہے جی آپ نے فرسٹ کولم کے ٹیکس کو اپر ٹیکس کرنا ہے تو آپ سمپلی آپ فرسٹ کولم کو سیٹ کریں گے اور شیفٹ اپس بھی کو پریس کریں گے تو وہ اپر ٹیس میں چینج ہو جائے گا اسی طرح ہمارے پاس ہے چینج تھی پیج مارجن آپ نے پیج مارجن کو چیک کرنا لے آؤٹ پہ جائیں گے دیکھیں لے آؤٹ پہ جا کر ہم ڈیفرنٹ کام کر سکتے ہیں اگر ہم نے پیج کا اوریونٹیشن چینج کرنا ہے اوریونٹیشن ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں پورٹریٹ اور لینڈسکیپ تو اگر پورٹریٹ یہ ابھی آپ کے سامنے پورٹریٹ ویو آ رہا ہے جب میں لینڈسکیپ کروں گی تو آپ دیکھیں کہ لینڈسکیپ میں میرا جو روک ہے پیج کا وہ چینج ہو جائے گا تو ایک ہمارے پاس اوریونٹیشن پورٹریٹ ہوتی ہے اور ایک لینڈسکیپ ہوتی ہے پھر اگر آپ نے پیج کا سائز چینج کرنا ہے اب یہاں سے لیٹر اے فور پیج کا سائز چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں سے جا کے مارجن پیج کا سیٹ کر سکتے ہیں ابھی نارمل مارجن ہے سر لیٹو آپ نیرو مارڈریڈ وائیڈ اور اپنے طرف سے کسٹم مارجن بھی لگا سکتے ہیں جو کہ آپ کو پیپر میں مینچن ہوگا کہ آپ نے کسٹم مارجن لگانا ہے یا آپ کو وہ مینچن کر دیں گے کہ آپ نے کون سا مارجن لگانا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ لیٹ اتنا مارجن ہونا چاہیے رائٹ اتنا مارجن ہونا چاہیے تو ہم کسٹم پہ جا کے اس مارجن کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس دیکھیں نیکس ہمارے پاس آپشن ہے پیج سائز کی اگر آپ کو پیج سائز کرنے کو کہا گیا ہے کہ سیٹنگ پیج سائز تو آپ نے لی آؤٹ پہ جا کے آپ یہاں سے پیج کا سائز چینج کر سکتے ہیں آپ نے اوریونٹیشن کو چینج کرنا ہے لینس کے پہ آپ لی آؤٹ پہ جا کے اوریونٹیشن کو چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس ایک آپشن ہے آپ نے ویو کو چینج کرنا ہے تو ویو آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں آپ ویو پہ جائیں گے ویو پہ کلک کریں گے ویو کی ٹیپ پہ یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس دیفرنٹ طرح کے ویوز ہیں آپ کون کون سے ویوز ہیں آپ کے پاس ویب لی آؤٹ کا ویو ہے پرنٹ لی آؤٹ ہے ریٹ موڈ ہے تو آپ کو جو بھی آؤٹ لائنڈ ویو ہے درافٹ ویو ہے یہ ڈیفرنٹ ویوز ہیں تو جو بھی ویوز آپ کو کہا جائے گا کہ اس کو چینج کریں تو آپ نے اس کا پرسیجور یہ آپ پہ لکھ دینا ہے یا ویو ٹیپ پہ گئے اور آپ نے ویب لی آؤٹ ویو پہ کلک کیا تو آپ کا ویب لی آؤٹ ویو آ گیا نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کریکٹ کرنا ہے سکرائمر اور سپیلنگ پیرا گراف جو ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ کریکٹ کرنے ہیں تو آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں جو ریڈ اندر لائن ہوئے ہوتے ہیں وہ سپیلنگ مسٹیکس ہوتی ہیں اور جو گرین اندر لائن ہوتی وہ ہماری گرامر مسٹیک ہوتی ہیں تو پہلے ہم ریڈ لائن پہ جائیں گے اور ہمیں آپشنز تو نظر آ رہی ہوں گے سیجیشنز نظر آ رہی ہوں گے اس میں سے ہم سیلیکٹ کر لیں گے سیجیشنز وہ ہماری گرامر مسٹیک کو کر دے گا اور سپیلنگ مسٹیک کو ٹھیک کر دے گا اور جو جب ہم گرین انڈر لائن پہ جائیں گے اور نیجے ہمیں فریز کی آپشن نظر آئے گی کہ آپ کو یہ یہ فریزز کی آپشن آئیں گے اس میں سے ہم کوریکٹ فیز کو سیکٹ کر لیں گے تو وہ ہماری گرامر اور سپیلنگ کی پیراگراف کی سیکشن ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں چینجن دی پیراگراف انٹو ٹیلک اس کے بعد کوپی انٹلیٹنگ دی پیراگراف یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کی کیسے ہم کرتے ہیں اس کے علاوہ اب جو ٹیبل کیسے کرتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو انزرٹ میں جا کے بتا دیا تھا کہ آپ ٹیبل کو کیسے کر سکتے ہیں تو سٹورنٹ یہ ہمارے سارے ٹاسٹ تھے جو کہ ہم نے دیکھے ایم ایس ورلڈ کے اندر آہ تو اگر آپ یہ سارے ٹاکس کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے اور ان کے یہ پروسیجرز بھی کر لیتے ہیں جو کہ میں نے یہاں پر منشن کی ہوئے ہیں تو آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے ورلڈ کے پریکٹیکل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ پروسیجر والی فائل ایم ایس جس پہ یہ جو میرے آپ کے سامنے میں یہ فائل آپ کو نظر آئیے چاہیے تو آپ مجھے جو ہے وہ دی ایم کریں تو میں آپ کو ایمیل کر دوں گی وہ فائل تو آپ ان تمام ایم ایس ورلڈ کے پریکٹیکل کو کریں چلیں جلدی جلدی ہم ذرا ایک بھی کیپ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اور اچھے طریقے سیم اس ورلڈ کے سمجھ میں آ جائیں تو missiles کے اندر جاکے ہم بول کر سکتے ہیں ٹیلی کر سکتے ہیں انڈر لائن کر سکتے ہیں سبسکرپ اور سپسکرپ کر سکتے ہیں سٹائل چینج کر سکتے ہیں سائز چینج کر سکتے ہیں ٹینج کیس کر سکتے ہیں خلاص چینج کر سکتے ہیں اس کے العاوہ پیرا گراث کے اندر ہم س 시청ی کا جانتے ہیں اس سے آپ دیکھیں کہ بولٹس پہرہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے پیراگراف کے اندر بولٹس ڈالنی ہے یہاں سے اگر آپ نے اپنے پیراگراف میں نمبرنگ ڈالنی ہے تو آپ یہاں سے نمبر ڈال سکتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں میں نے نمبرنگ ڈالی ہوئی ہے اگر میں اس کو سیلیکٹ کر کے بولٹ ڈالنا چاہتی ہوں تو میں یہاں سے دیکھیں یہاں پہ میں کرتی ہوں اس کو یہاں سے دیکھیں اب یہ بولٹس ہیں تو اس طرح ہم یہاں سے بولٹس ڈال سکتے ہیں find اور replace کر سکتے ہیں insert tap میں جا کے ہم table insert کر سکتے ہیں feature insert کر سکتے ہیں charge insert کر سکتے ہیں hiper link insert کر سکتے ہیں defends a quotes دال سکتے ہیں header fooder پیج نمبر سکتے ہیں textbook آسکتے ہیں world art drop م کر سکتے ہیں ڈے ویٹر ٹائم اور okay Sometimes پガیرے ڈال سکتے ہیں design میں جا کر ہم water mark لگا سکتے ہیں page color change کر سکتے ہیں pageで باودر لگا سکتے ہیں اور lay out میں جا کر ہم کولمز میں چینج کر سکتے ہیں سائز میں چینج کر سکتے ہیں اوریانٹیشنز پیپر کا چینج کر سکتے ہیں مارجن چینج کر سکتے ہیں اور بیو میں چاکے اپنے اس پیچ کے بیو کو چینج کر سکتے ہیں تو یہ وہ ٹاکسیں جو آپ سے پوچھے جاتے ہیں پریکٹیکل کے اندر میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایم اس ورلڈ کی پریکٹیکل کی سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے اس کو بورڈ میں پرکوم بھی کیسے کرنا لکھنا کیسے ہے پیپر میں لکھنا بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے کیونکہ آپ کو زیادہ تر نمبر لکھنے کے ہی ملتے ہیں اس کے لئے اگر آپ کو کوئی پویسچن ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تینکیو سو مچ پور واشنگ مائی لیکچر سبسکرائب کیجئے گا چینل کو آگے شیئر بیٹیو